بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں اوہلی فریمان پروگرام سٹیٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج کے پروگرام میں آج ہم گفتگو کریں گے پختنخواہ صوبے کے حوالے سے پختنخواہ کی سیاسی صورتحال پختنخواہ صوبے میں بدلتی سیاسی صورتحال کے تناظروں میں وہاں موجود پولٹیکل پارٹیز کے لیڈران کیا کہتے ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے عوامی رجحان کیا ہے اسی طرح حکومتی نمائندے پی ڈی ایم کی تحریک کو پختنخواہ کے تناظروں میں کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کی جانب سے کہ پختنخواہ آج بھی تحریک انصاف کا گھڑ ہے اور آنے والے الیکشن میں چاہے وہ جب بھی ہوں دوبارہ پختنخواہ کے عوام پاکستان تحریک انصاف ہی کو بور دیں گے اس دعویٰ میں کس حد تک صداقت ہے اپوزیشن لیڈران یا مختلف سیاسی پارٹیوں کے جو بڑے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں پختنخواہ صوبے میں موجودہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں اور وہاں پر جو ڈیویلپمنٹ ہے اس حوالے سے بھی اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا گیا فنڈ نہ دینا ایک بہت بڑا ایشو ہے ایم پی ایس کو وزیراعلا ہاؤس کے سامنے اپوزیشن کا احتجاج بھی رہا آج بہت بڑا جلسہ ہوا ہے مردان میں پی ڈی ایم کی حوالے سے حکومت کس حد تک اس جلسے جلوس کو سیرس لے رہی ہے پختنخواہ کی حکومت کس طرح ان تمام مواملات کو دیکھتی ہے اس تمام موضوعات پر آج ہم گفتو کریں گے اس وقت پاکستان پیپلس پارٹی کی سینے رہنما ہمارے لئے انتہائی محترمہ محترمہ نگھت اور اگزئی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے گفتو کرتے ہیں میڈم اسلام علیکم بہت شکریہ ہیں میڈم آپ نے اپنا وقت دیا تھا آج جن مردان میں جو جلسہ ہوا کافی لوگ بھی تھے اس میں حکومتی جو نمائن دے ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک دفعہ پھر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مکمل فلوک شو تھا کوئی عوام نہ نکلی اور کوئی خاص رسپونس نہیں ملا پی ڈی ایم کو آپ پاکستان پیپل سپارٹے کی سینے رہنما ہیں آپ کے آج کے جلسے سے آپ نے کیا خاص کیا دیکھیں جی جب بھی پی ڈی ایم پر جلسہ ہوتا ہے ان کی آنکھوں پہ وہ سمن بکمن گومیون فاہم لائیہ زیون ہو جاتے ہیں یہ لوگ یہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور نہ ان کو کچھ سمجھ جاتی ہے کہ ہم کیا کہیں یہ دراصل اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ عوام اپنی ہمارے ساتھ کھڑی ہے تو لوگوں کو باور کرانے کے لیے یہ تزہیت کا سہارا لیتے ہیں میرا خیال ہے اور جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا اور سنا ٹیلیزن پر کہ خود عمران نیازی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس مطلب تبیعت نہ ہو جس کو حکومت کا پتہ نہ ہو تو اس کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے تو اب ایسے نالائک اور ایسے نا اہل لوگوں سے ہم یہی طبقوں کر پکتے ہیں کہ وہی ہی کہیں گے کہ مطلب لاکھوں کے مجمع کو سو میں کہہ دیں گے اور ہزاروں کے مجمع کو کہہ دیں گے کہ دس پندرہ لوگ تھے تو اب آج کی جو ریلی ہے جسی کامیاب ریلی آج گئی ہے تو یہ ریلی ہے بھی کامیاب جائیں گے اور بلاخر جو ہے تو اسلام آباد تک ہم سب لوگ پہنچیں گے اور اسلام آباد کے پاس جب پہنچیں گے تب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی خوف نہیں تھا یہ حقیقت ہے اور حقیقت میں پی ڈی ایم جو ہے تو جو جو کچھ جا رہی ہے اب دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں جی اس کی کہ جب ہماری کرپ سرین مطلب باپول نیازی صاحب سے جب ہماری کرپ سرین اکنٹہ تھی تو انڈا آٹھ روپیتہ تھا آج پچیس روپیتہ مل رہا ہے تو کس کی وجہ سے ہو رہا ہے آج تو مطلب مرمیوں کو تو رشوت نہیں کھلا دی ہے نا ہم لوگوں نے آپ کے بات بلکت درست ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے غیر اقینی کی صورتیال اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر ہم پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس میں پاکستان پیپرس پارٹی کی حوالے سے اب بھی بہت سے آپ دیکھیں کہ بہت سے حلقوں کی جانب سے یہ سننے میں آتا ہے کہ شاید پیپرس پارٹی اس طرح سنسیر نہیں جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون یا مورانا فضل نمان صاحب چاہتے ہیں اسطیفوں کا اگر معاملہ ہو یا اگر دھرنا یا لونگ مارس کے حوالے سے کوئی بات ہو اگر سے پاکستان پیپرس پارٹی کے لیڈران کھل کے کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمارے لیے حرفی آخر ہوگا لیکن اس کے باوجود آپ کی جماعت کے بارے میں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کیا بجا ہے دیکھیں جی پاکستان پیپرس پارٹی کے لیے ایسے الکوابات جو ہیں تو وہ تو بٹو صاحب کے شہید صاحب کے دوز سے شروع ہے نا کبھی ان کو کیا کہا جاتا رہا ہے کبھی ان کو کیا کہا جاتا رہا ہے میں نظیب بٹو شہید جو ہیں جنہوں نے اپنی جان قربان کی اس طرح پر اس طوام پر ان کے ساتھ کیا ہوا شہنواز بٹو کے ساتھ کیا ہوا پترزہ بٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا جب پورا گھرانہ ہی شہادتوں سے بڑا ہوا ہے اور پوری پارٹی میں جو ہے تو وہ شہادت ہیں تو اب اس میں جو لوگ مجھے نہیں بتا کیا یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں جو پی بی ایم کا فیصلہ ہوگا جو صاحب کے ہموں نے اپنے چیئرمنٹ صاحب کے پاس جمع ترادی ہوئے ہیں ہمارے چیئرمنٹ جس وقت جائیں گے وہ اسی وقت سپیکر کی ٹیبل پر پہ پہنچ جائیں گے تو بات تو یہ ہے تو ابھی تو کسی پارٹی نے بھی مجھے میڈم جو شکوکو شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں جو پاکستان پیپلس پارٹی کا کردار رہا قومی اسمبلی میں جو رہا اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں سپارٹی نے تو اس وقت بھی کہا کچھ کیا کچھ تو اس تناظر میں آپ پر شکوکو شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے اس حوال اس کیا کہیں گے آپ تو لوگ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ جب عمران نیازی ایک سو چھویس دن کا درنہ دے کر اور پھر سپیکر کو دے کر انہوں نے تو سپیکر کو دے دیئے تھے اور اس میں فرشید شاہ صاحب نے اور پاکستان پیپلس پارٹی نے ایک ایسی مومنٹ چلائی تھی کہ یہ دیموکریسی چلتی رہے لیکن ابھی کیونکہ دیموکریسی کیونکہ اس وقت ایک اتنی زیادہ مطلب وہ یہ تو کہتے ہیں کرپشن دیکھیں میں نا کرپشن پر بات کرنا چاہتی ہوں جو کرپت ہیں ان کو پکڑیں جو کرپشن کا ایزان ہے لیکن اپنے گیرمانوں میں بھی مو ڈال لیں کہ جانگیر طریق صاحب اور ان کے حلیم خان حیصل وارضہ صاحب ورفی بخاری صاحب دیکھیں یہ طرفہ اور سب سے بڑی بات پر یہ کرنا چاہو گی کہ ضریبوں کی جھومٹیاں تو انہوں نے گرا دیا ہیں لیکن پرائر منسٹر نے اینارو کوئی کہتا ہے صاحبие میں اینارو نہیں دوں اور کوئی کہتا ہے بھروزگاری میں اینارو نہیں دوں بھئی آپ سے اینارو مہنگات اس کے میں ہے ہم سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے تیس سو پچاف物 کنال کا گھر کو بارہ کنال میں کیسے ریگلرائیز کروایا سب سے پہلے اینارو کو سے آپ نے کوئی سپرید بوٹ پس لیا سب سے پہلے کو عدالت سے اپنے اینارو لیا ہم نے کوئی اینارو کی بات ہی نہیں کر رہے کیا ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اینارو تو بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اینارو تو اینارو آپ نے اپنی پہنوں کو دیا آپ نے اینارو اپنے تمام دوستوں کو دیا آج جنگی تریس کیوں کہ جسی کی آمدنی پہلے پینت سکھ عرب سالانہ کی آج ان کی آمدنی جو ہے تو اس سے حساب لگائے تو اٹھاسی عرب سالانہ ہو گئی ہے لیکن یہ بات ہے تمام درست لیکن ان کی جانب سے جب یہ الزام لگایا جاتا ہے تریسی صاحب کے لیڈران کی جانب سے کہ بھئی اتنے کم وقت میں یہ اتنے کروڑ پتی گھر پتی کیسے بن گئے اور بڑے بڑے عہدوں پر یہ لوگ تھے حکومتیں ان کے پاس تھی اپنے لوگوں کو نوازنے کا سلسلہ ان کی جانب سے جاری تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام تر انزامات ہی غلط ہیں یا کہیں نہ کہیں کرپشن ہوا ہوگا کہیں نہ کہیں اپنے لوگوں کو نوازنے بھی ہوگا حکومتوں میں کہیں نہ کہیں کچھ تو ہوا ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ سرہ سر تمام انزامات ہی غلط ہیں بھائی میرے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لدباری جسے کہ نینسل پندیلا کا خطاب شریف بیدی اپنی زدگی میں دے کر گئی ہیں گیارہ سال انہوں نے جیل کاٹی ان کی زبان کاٹی گئی ان پر سشدد ہوا وہ جو ہے تو ان سے ایک آنے کی اس وقت مطلب رامداد نہیں ہوئی ہیں جو انہوں نے زور لگایا وہ تھا ابھی بھی جو ہے تو آپ پرشید شاہ کو دیکھنے کے تقریباً کوئی سال ہونے کو آ رہا ہے وہ بغیر کسی وجہ کہ انہوں نے کیج کیا ہوا ہے ایک آنہ ان سے نہیں نکلوا سکے اس طرح شہباز شریف کوئی نے رکھا ہوا ہے اس سے ایک آنہ نہیں نکلوا سکے حمدر شہباز کو دیکھنے ان سے ایک آنہ نہیں نکلوا سکے اسی طرح پاکستان پیپلس پارٹی کے دوسرے لوگوں کو دیکھ لیں ان سے ایک آنہ نہیں نکلوا سکے اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو وہ کیوں نہیں نکلوا سکے درست آپ درست فرما رہی ہیں آپ کے واقعے ایسا کوئی ثبوت نہیں جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکیں کہ ان سے ریکاوری ہوئی ہے یہ بتائیے گا کہ اگر یہ تمام چیزوں کو ہم نظر میں رکھیں تو پی ڈی ایم کی تحریک کا نتیجہ آپ کیا دیکھتی ہیں یہ حکومت لازمان گھر جائے گی یا آپ کوئی اور راستہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے حکومت بھی رہیں اور آپ کی مطالبات یا آپ جو چاہتی ہیں آپ سے مراد پی ڈی ایم کہ ان کی جو پروگرام میں وہ بھی یقینی بنانا جائے سکے اجل کے میں میں سمجھ کیوں خود الیکشن کے دوران ہم لوگ گھر گھر گئے ہیں ہم لوگوں نے الیکشن کے دن پولنگ سٹیشنوں کا روح کیا ہے اور جو حالات ہم نے دیکھی ہیں تو وہ آپ کو سارا ملک میڈیا کو بھی پتا ہے اور تمام لوگوں کو بھی پتا ہے کہ سیلیکٹرز اور سیلیکٹرز کا کیا کام تھا رات کو جو جمبلہ جیت رہا تھا جنات میں جو ہے تو صبح جب وہ اٹھا تو وہ جیتا ہوا تھا جنات کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے جنات اور انسان میں تو بہت زیادہ فرق ہوتا ہے تو اب جنات کے ساتھ ہم کیسے مقابلہ کرے کہ یہ انہی کی امام پر سارا کچھ ہو رہا ہے جو بات کرتا ہے جو صحیح بات کرتا ہے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو جو صحیح بات کرتا ہے اس کے کوئی نیتا کیس ڈال دو جو صحیح بات کرتا ہے اس کو جی پکڑ بکڑ کر لو جو بات کرتا ہے اس کے ساتھ یہ کام کر لو پی ڈی ایم جو ہے وہ ان تمام ان قوتوں کے خلاف نکلی ہے باہر کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مہنگائی میں ایک عام آدمی کا جنہ حرام کر دیا ہے پرائیم منسٹر دو لاکھ میں وہ کہتا ہے کہ میرا گزارنی تک ہوتا میری نو لاکھ روپیت تنخواہ کر دیں جبکہ اس کی دجلی فری ہے جبکہ اس کا مدب کچن فری ہے جبکہ اس کی گیس سری ہے جبکہ اس کو ہر فیسیلیٹی اس کی گاڑی اس کا فیول ہر چیز سری ہے اور یہاں پہ اگر ایک ایک عام پندرہ ہزار روپیہ کا دیاری والا آدمی ہیں اس کے گھر میں اگر بیس ہزار روپیہ کا لکہ بل آجاتا ہے اور ابھی تو اور بھی مصنوعات پڑھ رہی ہیں اور اس پہ گیس کا بل اگر دس ہزار روپیہ آجاتا ہے تو اب بچوں کوئی کیا چھلائے گا کیا اس کے بچے دہشتر آپ بلکل درست کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی کی حوائے سے آج عام آدمی بہت زیادہ سفر کر رہے تھے پاکستان پیپل اسپالٹے کی نگھر اور اگزائی سائیوہ کی گفتوں کو آپ نے سننے ناظرین پی ڈی ایم کے حوالے سے بہت پور امید کہ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے عوام جس طریقے سے سفر کر رہی ہے عوام کی جو جان ہے وہ بہت جل چھوڑا لی جائے گی پی ڈی ایم کی تحریک کے نتیجے میں موجودہ حکومت سے یہ ان کا دعوتہ ان کا یہ بھی دعوتہ کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ نہ چلنے والی ہے نہ ان میں وہ اہلیت ہے اور احتساب کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی کہ احتساب کے نام پر جس طریقے سے سیاسی انتقام کا سلسلہ چل پڑا ہے اور اب تک ایک روپے بھی ریکور نہ ہو سکے اگر پیسے ریکور ہو جاتے ہیں تو شاید احتساب کا جو یہ عمل ہے اس پر اتمران کا اظہار کیا جاتا اس بات میں کوئی دور آئے نہیں کہ عوام بھی احتساب کے عمل کو جس طریقے سے دیکھنا چاہتی ہے ایک تو بلا تفریق احتساب دوسرا جن لوگوں پر الزام لگا جاتا ہے جن لوگوں نے واقعیتاً ملک کو لوٹا ہے اس ملک کے خزانے پر ڈاکہ ڈالا ہے ان سے ریکوری ہوئی چاہیے عوام کا پیسہ عوام کے خزانے میں واپس جانا چاہیے تاکہ اس کا فائدہ عوام کو پہنچ سکے اگر کیسز چلتے رہیں گے الزامات جو ہے لگاتے رہیں گے پیشیاں ہوتی رہیں گی میڈیا پر ایک گہمہ گہمی ہمیں نظر آتی رہے گی لیکن اگر وہ لوگ جو واقعیتاً کرپٹ تھے یا کرپٹ ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا مختلف اہل بانوں سے لوٹا مختلف طریقے سے لوٹا اپنے جو منصب ہے اس کا استعمال کرتے ہیں بھی ملک کو لوٹا تو ان سے جب تک حساب کتاب نہ کیا جائے جب تک ان سے ریکاوری نہ کی جائے جب تک ان سے لوٹا ہوا پیسہ واپس نہ لیا جائے اس وقت تک عوام جو ہے احتساب کے اس عمل پر یقیناً اتمران کا اظہار نہیں کر سکتی اور آپ دیکھتے ہیں کہ جلسے جلوسوں میں جب لوگ شریک ہوتے ہیں پی ڈی ایم کے جلسے جلوسوں میں تو ان کا دو حوالوں سے بڑا واضح موقف ہوتا ہے ایک مہنگائی کے حوالے سے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ ہم ان کا حتساب کریں گے ان سے حساب کتاب لیں گے ان کا جو ملک کا لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ ملک واپس لے کر آئیں گے شاید وہ وعدے جو تھے وہ صرف وعدے رہے اور عملان اس حوالے سے کچھ بھی نہ ہو سکا یہ تو پاکستان پی پر سپارٹے کی نگھت اور اگزائی صاحبہ ہم پاکستان پی ڈی ایم کے حوالے ہی سے گفتگو کریں گے دوسرے مہمان کی جانب بڑھیں گے پاکستان کے موجودہ مختلف پارٹیز کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے پختنخواہ میں کیا سیاسی منظر نامہ بننے جا رہا ہے آج کا جو جلسہ تا پی ڈی ایم کا مختلف پولٹیکل پارٹیز کے لیڈران آج کے جلسے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے رینڈومانگ کو بھی لیں گے پاکستان جمعیت علماء اسلام فضل ایمان گروپ کے جو لیڈر ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈران سے بھی گفتگو کریں گے اور تجزیہ کار جو سینے تجزیہ کار ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے کہ غیر جانب جار تجزیہ ان کا کیا ہے آج کے جلسے کی حوالے سے مختلف بات کی جاتی ہیں اپوزیشن کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ کامیاب جلسہ تھا ایک بہت کامیاب شو تھا مرم نواز نوہ گفتگو کی مولانا فضل ایمان صاحب نے گفتگو کی اگرچہ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف یا حکومتی نمائندے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک ناکام شوتا فلاب شوتا اور عوام جو ہے وہ باہر نہیں نکلی لاہور کے جلسے کی حوالے سے بھی اس طرح کے گفتگو ملک کے دیگر حصوں میں جو جلسے ہوئے پی ڈی ایم کے ان جلسوں کے حوالے سے بھی اس طرح کے گفتگو سننے میں ملی آج کی جلسے کی حوالے سے حکومتی موقف بھی آپ کو سنائیں گے اور اسی طرح ہم آپ کو جو اپوزیشن لیڈران ہے ان کی گفتگو بھی سنائیں گے پاکستان مسلم لیگ نون جیو آئی فے آمی نیشنل پارٹی اسی طرح جو دیگر پارٹی ہیں اور تذیعکار جو مہا مقامی صحافی ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے کہ وہ کیا منظرنامہ دیکھتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان خواہ صور میں خاص کر چونکہ پاکستان خواہ کی پولٹیکس پرم بات کر رہے ہیں لہٰذا آج ہم گفتگو مختلف پولٹیکل پارٹیز کے نمائنگان سکھ کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شاہبودین صاحب سینی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے گفتگو کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں شاہبودین صاحب السلام علیکم ملیشہ علیکم بہت شکریہ شاہبودین صاحب آپ نے اپنا وقت دیا آج مردان کا جلسہ ہوا کافی گیمی نظر آئی پی ڈی ایم کا دعویٰ ہے کہ یہ بہت کامیاب جلسہ تھا اور بہت کامیاب شوتا حکومتی نمائنگی یہ کہتے ہیں کہ عوام تو باہر نہیں نکلی اور ناکام جلسہ تھا آپ بحیثیت صحافی کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ میرا جو ذاتی خیال ہے یہ تو بڑا کامیاب جلسہ کیا ہے پی ڈی ایم نے کیونکہ یہ مردان شہر میں چاروں طرف سے تقریباً پانچ پانچ کلومیٹر سے راستے بند کی گئے تھے اور یہ صرف جلسی کے وقت نہیں بلکہ صبح نماز کے بعد ہی کیونکہ جو پولیس والے کڑے تھے مردان کے باہر جونہ کا بندیا کی تھی اور سڑک پہ خاردار تارے لگا کے بند کی گئے تھے ٹریکٹر ٹرادیا کڑی کی گئی تھی پولیس والے کڑے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم صبح نماز کے بعد آئے ہوئے ہیں اور یہ بنیر اور ثوابی ملاکن اور اس طرح آسفات نوشیرہ کہ ازلا سے ان کو بنایا گیا تھا اور وہاں پر سڑکے بند کے لوگ پانچ پانچ کلومیٹر پیادل سبرتے کرنے پر مجبور تھے مردان کے جو مقامی رہائشے ان بیچاروں کو آج سخت تقریب کا سامنا کرنا پڑ تھا اور یہ سڑک جو جلسی کے لیے بند کیا گیا پی ڈی ایم نے صرف کانٹینر لگایا ہے ایک بجے کے بعد باقی ایک بجے تک سڑک پر کوئی ایک ہی جلسے کا ایک بھی کارپن موجود نہیں تھا اور یہ پولیس والے ہیں اور انتظامی ہیں آجا شاہب مجبور صاحب بھی بتائیں کہ پی ڈی ایم کی کونسی جماعت کے لوگ آپ کو زیادہ نظر آئے زیادہ متحرک نظر آئے اس میں تو ظاہر ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا جو مرکزی نائج صدر ہے اور اس وقت قائم مقام صدر ہے امیر حیدر خان ہوتی تو ان کا عبائی زلہ تھا اور پھر جو ہے نا جے یو آئی وہ بھی کافی تعداد میں یہ کارٹ لنگ اور ان آس پاس علاقوں سے بہت بڑی بڑی جلوسوں میں یہ آئے ہیں تو عوامی نیشنل پارٹی اور یہ جمیعت و علماء اسلام فضل و رمان ان کے کارپن کافی تعداد میں موجود تھے اور پھر پاکستان مسلم لیگ کی بھی آس پاس سے لوگ مریم نواز کیلئے بہت سے لوگ آئی ہوئے تھے ان کے استعبال کیلئے اور ان تینوں پارٹیوں کے لوگ کافی تعداد میں موجود تھے آپ کیا سمجھتے ہیں صرف مردان نوخار وغیرہ نوشیرہ وغیرہ انہی کے علاقے کے لوگ تھے یا آپ سمجھتے ہیں کہ صوبے کی دیگر حصوں سے بھی لوگ شریک ہوئے ہیں اس میں صرف مردان اور آس پاس کے علاقوں کے لوگ تھے اور باتی جو قائدین تھے صوبائی رہنما یا جو ہے نا اسی طرح جو پارٹیوں کے سرکردہ رہنما تھے تو وہ دوسری ازلا سے وہ چھریک ہیں لیکن کارپنان جو تھے وہ صرف یہ آس پاس کارٹلنگ اور تقبائی اور یہ نوشیرہ اور اسی آس پاس مردان کے نواہی علاقوں کے لوگ تھے جو جلوسک شکل میں نکل آئے تھے اور یہ پی ڈی ایم نے اس بار اپنا جو لاحے عمل ساتھ جلسے کا وہ بھی چینج کیا تھا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ راستے پن کریں گے تو یہاں پر جلسے میں پہنچنا جو ہیں لوگوں کو مشکل ہو جائے گا اور آپ اندازہ اس بات سے دگا سکتے ہیں کہ جلسہ کانیابی کا کہ مولانا فضل الرامان جو کالچ چھو کے طرف سے تخبائی کے طرف سے شیرگر کے طرف سے آ رہا تھا اور پھر وہ جلسہ گاز تک نہیں پہنچ سکتے تھے پھر اس کو شوگر مل روڈ سے بائی پاس روڈ سے ان کو لانا پڑا پولیس نے اس طرف سے اس کو وہ لے کے آ گئے ہیں اور وہ بیک شاہد صاحب ٹھیک ہے آپ کا تجزیہ یہ ہے کہ کامیاب جلسہ تا ہے لیکن یہ پتہ یہ کہ پاکستان تیر کے انصاف کا دعویٰ یہ ہے کہ پختنخواہ اب بھی تیر کے انصاف کا گڑھ ہے دوسری بار ان کی حکومت ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ لوگ عوام جو ہے پختنخواہ کے عوام وہ آج بھی تیر کے انصاف یا امیران خان کا ساتھ ہیں اور ساتھ دیتے رہیں گے تو یہ جو آج کا جلسہ ہے اس کو اگر آپ نظر میں رکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تیر کے انصاف کے لیے آج کا جلسہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے پاکستان تیر کے انصاف کیا ہے یہ بلکل پریشانی کا باعث بن سکتا نہیں ہے بن گیا ہے کیونکہ یہ جلسہ بہت بڑا کامیاب جلسہ کیا ہے اور پھر پاکستان تیر کے انصاف اور یہ جلسے تو تقریباً جتنی بھی پارٹیاں جلسے کر رہے کامیاب جلسے ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگ ساری کے سارے انہی کے ساتھ ہوتے ہیں پاکستان تیر کے انصاف کے اپنے جگہ پہ جو ان کے سپورٹرز تھے وہ لوگ ہیں ان کے ساتھ لیکن خیبر پختنخواہ کی جہاں تک پاکستان تیر کے انصاف کا تعلق ہے تو پیچھے پرویس ہٹک کے دوری حکومت میں ان کے تقریباً چار پانچ سال پوری ہونے والے تھے کہ جب ہم لوگوں سے بات کر رہے تھے تو تقریباً سو میں سے دس پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوتے تھے ابھی دس پرسنٹ لوگ بھی جو انہا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں بولتے کیونکہ یہ مہنگائی اور ان مسائل کا جو لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے عام آدمی کو تو اس کو وجہ سے لوگ بہت سے نالا ہیں حکومت میں آج مردان کے جلسے میں کیا ہوا مردان پی ڈی ایم جلسہ کتنا کامیاب رہا کتنا ناکام رہا عوام کتنی نکلی عوام نے کتنا ساتھ دیا مرم نواز نے بھی گفتگو کی مرم نواز نے بھی گفتگو کی حیدر خان ہوتی نے بھی گفتگو کی دیگر لوگوں نے بھی گفتگو کی مردان کے آج کے جلسے کی حوالے سے کیا تاثرات ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے سیندر رہنوما سلدار حسین باباکسا باباکساہب اسلام علیکم باباکساہب بہت شکریہ باباکساہب یہ فرمائیے گا کہ آج کے مردان میں جلسہ ہوا پی ڈی ایم کا بہت کثیر تعداد میں آپ کی کارکنان بھی موجود تھے جبکہ حکومتی دعویٰ یہ ہے کہ بڑا ناکام شو رہا پی ڈی ایم کا تو کیا کہیں گے سر اسپراب میرے خیال میں آج کسی میڈیا کا دور ہے اور ساری سنیاں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا جلسہ کتنا کامیاب رہا اور کون سی ریلی کتنی کامیاب رہی میرے خیال میں یہ کہنا تو ہماری لیے کہ ہم کہیں کہ کامیاب ہو گیا ہے اور حکومت کہیں کہ ناکام ہو گئی میرے خیال میں آج کوئی معنی نہیں رکھی اس کی دنیا دی وجہ یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو میرے خیال میں ہی سوال ہی بڑا غیر ضروری ابھی ہو گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے عوام نکل آئے ہیں آج آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آج کا جلسہ حکومت کے لیے کتنی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے پختنخواہ کی تناظر میں اگر ہم بات کریں پختنخواہ صحویٰ کی حوالے سے دیکھیں میرا نئی خیال کی حکومت کے لیے ظاہر ہے یہ حکومت میں جو لوگ بیٹے ہیں آہ ان کے خلاف تو ظاہر ہے وہ تو اپنی نالائکی یا اپنی ناکامی کا اعتراف وقتاں پو وقتاں خود عملاں خود کرتے ہیں آہ اب اس حکومتوں کو لانا گرانا سیاسی پارٹیوں کو تھوڑنا آہ یہ سارے جو جمہوریت کے ساتھ جو کلوار کھیلا جا رہا ہے ابھی سارے قوم کا ایک بیانیاں بن گیا ہے ایک زمانے میں خدای صدمتگار ہمارے پارٹی کے بزرگ آہ یعنی اظہار رائے کی آزادی کیلئے پارزیمان کی بالا دستی کیلئے تانون کی عمل داری کیلئے پاکستان کے تمام صوبوں کو اپنی آئینی حقوق دینے کی جو بات کرتے تھے یا آہ بژھمی کے خلاف اور آدمی تشدد کیلئے بات کرتے تھے ان کو جیل میں ڈالا جاتا تھا اور ان کو غدار تہرائے جاتا تھا آئیک تو اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کے علاوہ تو سارے ملک کے بائیس کلوڑ عوام جو ہیں وہ ایک ہی بیانیاں اپنائی ہوئے ہیں کہ وہ جمہوریت چاہتے ہیں وہ عوام کی حکمرانی چاہتے ہیں وہ یہاں پہ ہر انسان کی سر و مال کی تحبس کی زمانت کی بات کرتے ہیں اور زمانت مانگتے ہیں زمانت جو آئین کی شکل میں ان کو ملی ہوئی ہے ان کو یقینی بنانے کیلئے یہ سارا جیسے جاہت جو ہے یہ چاری ہے تو باباک صاحب جن قوتوں سے جن حلقوں سے آپ یہ تمام چیزیں چاہتے ہیں جو آپ کی مطالبات ہیں جو آپ کی خواہشات ہیں پی ڈی ایم کی پی ڈی ایم کی پیٹھورم سے کہ یہ ملک ایسا ہونا چاہیے اس ملک میں یہ حقوق ہونے چاہیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ حقوق دے سکتے ہیں یا جو لوگ ان حقوق دینے کے راستے میں رکاوٹ ہیں وہ بڑی آسانی سے ان جلسی جلوسوں سے آپ کی مطالبوں سے مان جائیں گے آپ یہ سمجھتے ہیں دیکھیں یہ پاکستان کے ارشیہری کو دیکھنا چاہیے اور خاص کر پختونوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جتنی مطالبات ہیں اس میں کوئی ایک غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے یہ ملک کی سلامتی اور مضبوطی کے لیے مطالبات ہیں یہ عوام کی یعنی آپ یہاں پہ دیکھیں ہسپتالوں کی حالت دیکھیں ہمارے ملک کی تعلیم تعلیمی اداروں کی یا تعلیمی نظام کی آپ حالت دیکھیں مہنگائی کی آپ دیکھیں امنومان کی آپ دیکھیں لاقانونیت کی آپ دیکھیں جس کسمہ پرسی میں عوام جو ہے وہ جو زندگی گزار رہے ہیں میرے شاہد میں 73 سال میں تو اسی ملک نے بہت آگے جانا چاہیئے تھا آپ ہندوستان اور پاکستان چودہ درست پاکستان چودہ درست کو پیدا ہوا ہے اور ہندوستان پندرہ درست کو پیدا ہوا ہے ہمارا ہندوستان کے ساتھ مقابلہ ہے ہم ہندوستان کے ساتھ آئیٹی کی مد میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ہم تعلیمی شرحہ بڑھانے میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی یہاں پہ بیرورداری ختم کرنے میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو باباک صاحب موجودہ موجودہ حکمران تو ان تمام کمزوریوں کے لئے آپ کو آپ کو سمدار دہراتے ہیں آپ سے مراد پچھلی حکومتوں کو کہ بھئی ستر ساتھ ہم تو پہلے دفعہ حکومت میں آئے پاکستان اگر بہت پیچھے پاکستان اگر کمزور ہے تو پچھلی حکومتوں کو شخصان ہے پاکستان میں کسی بھی حکومت کے پاس اختیار نہیں رہا ہے یہ ان کو معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ یہ جب حکومت سے نکلیں گے ابھی بھی ان کو سارا خود پتہ لگ کیا ہے حکومتوں میں بیٹے ہیں سارا کچھ نزدیک سے اپنے آنکوں سے دیکھ رہے ہیں تو پاکستان میں کسی حکومت کے پاس اختیار نہیں ہو ملک آئین پہ چل پڑتا ہے تو نہ کسی سے گلا رہے گا نہ کسی کو شکوا رہے گا نہ کوئی احسی جاج ہوگی نہ اس طرح کی آہ بدمردی ہوگی یہ سارے حالات تک اس نحصے پہنچ گئے ہیں کہ ملک کا ہر شہری بات سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں آپ بلکل درست کہہ رہے کہ آئین کے آئین سے محورہ کوئی مطالبہ نہیں آپ کا آپ سمرات پی ڈی ایم کا اور آپ یہ بھی درست کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو آئین سے بالاتر جو اقدامات کیے گئے ہیں پچھلے ادوار میں یا اب اگر ہوتے ہیں تو اس نے نقصان پہنچا ہے پاکستان کو بہت زیادہ تو یہ میں اپنا سوال دوبارہ دھو رہا ہوں گا یہ جو آپ مطالبات کر رہے ہیں کہ مہورہ آئین اقدامات نہیں ہونے چاہیے آئین کے اندر حدود کے اندر رہتے ہوئے ہر ادارے کو ہر طبقے کو اپنا کام کرنا چاہیے تو جلسے جلوسوں سے کیا وہ آپ کی بات مان جائیں گے آپ درست کہ رہے ہیں کہ کوئی غیر آئین مطالبہ نہیں محضب اور جمہوری اور پاریمانی یہی طریقے ہوتے ہیں کہ جب عوام احتجاج نہیں کریں تو صاحب اقتدار لوگوں کو کس طرح پسکرے جاتے لوگ تکلیف میں ہیں یہ صاحب اقتدار سب سے بڑی آئین شکنی تو یہ ہے آج آپ صبح دیکھیں ہم نے خود پر ریویس کی ان ڈرائیور کو کہ آپ راستے کھولیں لوگوں کے لیے راستے بن نہ کریں اگر جلسی جلوس سے کسی کو تکلیف نہیں تو خود سے آپ روڈ پر کنٹینر کر دیتے ہیں تو اس کو تو حکومت آتی ہے اور پھر جو لوگ حکومت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ سڑکو پہ آتے ہیں تو یہ صلحہ تو چلتا رہے گا جو حکومت میں آئے گا اسے خلاف لوگ سڑکو پہ آئیں گے تو کیا کیا کریں پھر بلکل بلکل اس میں فرق ہے دیکھ عوام سمجھدار ہیں عوام گاؤں کی کسی ایک کونے میں چلے جائے اور کسی عام آدمی سے آپ پوچھ لیں کہ یہاں پہ آیا جمہوریت ہے یہاں پہ عوام کے حکمرانی ہے یہاں پہ حکومت کو اختیار ہے یہاں پہ حکومت بنانے کا اختیار عوام کے پاس ہے تو آپ کو گاؤں کا ایک عام جواب دے گا کہ نہیں ایسا نہیں تو اگر ایسا نہیں تو کس طرح یہ جائے گا اگر اس طرح نہیں تو کس طرح یہاں پہ تعلیمی شرح بڑے گی یہاں پہ دیرورگاری ختم ہوگی یہاں پہ زندگی لوگوں کی زندگی آسان ہوگی لوگوں کی زندگی سکون اور آمن پہ ہوگی یہ کس طرح ہوگی نہیں ہو سکت پھر لیکن تو صاحب افتیار لوگوں کو بھی سوچ نہ چاہیے ان کو پاکستان کا سوچ نہ چاہیے ان کی عوام کا سوچ نہ چاہیے اگر پوزیشن کے کچھ مطالبات اگر نہ جائز ہیں تو بتانا چاہیے کہ بہت بہت شکریات ہیں کہ سوچ آپ نے تفصیل گفتگو ہم سے کی جن آزرین یہ سردار حسین باباک صاحب ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی کہ ہمارا جو مطالبہ ہے ایک بھی ایسا مطالبہ نہیں جو کہ غیر آئینی ہو یا وہ عوامی مفاد میں نہ ہو یہ بھی ان کا کہہ نا تھا کہ اس ملک ترقی کا واحد حل بھی یہ کہ یہ ملک آئین کی حدود کے اندر رہتے پہ چلے اس وقت پاکستان مسلم ملک نون کے سین رہنم پخشن خواہ کے صدر ہمارے انتہائی محترام امیر مقام صاحب موجود ہے السلام علیکم علیکم سلام بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا سر آج کا مصروف گزرا ہوگا آپ کا مردان میں جلس تھا اور آپ کے جو لیڈران انہوں کو کہنا بہت کامیاب جلس تھا لیکن سر یہ پاکستان تر صاحب کے ساتھی کہتے ہیں کہ لوگ تو نکلے نہیں لوگ انہیں تو بارہ بجے اٹھ کر گئے دن کے بارہ بجے تو ان کے بارے کوئی کیا کہے گئے اچھ دی کامیاب مکام سر اچھ یہ فرمائی ہے اگر وہی ہماری میں کہتا ہو جو ہماری ریلی تھی اس ریلی کی آپ کا نمائندہ وہی تھا اور آپ اس کو دکھا دے کہ وہی جو کام صاحب موجود حکومت کے پختنخواہ کے تناظر میں بات کریں تو کیونکہ پختنخواہ کے حوالے سے پاکستان ترکی انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ اس صوبہ ہمارا ہے اس صوبہ کی عوام نے ہمیں ووٹ دیا پچھلی حکومت نے دیا اب بھی دیا اور آئندے بھی عوام ہمارے سواد سے شورو کر گیا نہیں بھائی اور وہی جس گراؤنڈ میں امرار خان نے جلسہ کیا تھا پھر وہی مریم نواز نے جلسہ کی وہ پی ڈی ایم کا جلسہ بھی نہیں تھا ایک پارٹی کہ مسلم لنک نون کا تو آپ خود اس پر تجریہ کریں اور سارے ویڈیو سب کچھ نکالے کہ انہوں نے ساری سرکاری وغصائل استعمال کرتے ہوئے ہمارا جلسہ ان سے دس گنہ بھالا تھا ان کے اپنے انٹیلیجنس والوں سے بوجھے جنس سرکاری سے بوجھے ہمارے جلسہ میں کتنے ازار لوگ آپ کو بتاتے اس میں تو یہ تو اس کے لئے اس کی یہی بات تھی کہ عمران خان تو وزیرا عظم نہیں ہے جو وزیرا عظم ہے وہی نواز شریف ہے وہ تو کے کیا تو اس کے مقابی صاحب وہ تو الزام یہ لگاتے ہیں کہ پچھلے بہتر سالوں سے حکومتیں تو ان کی رہی ہیں ہمارے تو رہی نہیں ہم تو دھائی سال سے آگئے ہیں پختنخواہ میں چلیں سات سال سے ہے تو وہ تو تمام الزامات تمام کمزوریوں کے الزامات آپ کسی ڈالتے ہیں کہ جو قابل بیٹا ہوتا ہے تو جو اس کو مل گیا اس کو ڈبل کر دیتا ہے اگر دس روحے ملے تو بیس کر دیتے جو درمیان میں ہوں پشتوں میں کہتے کہ بودھو ایز آگا آگا ملوشی شمشنتی آگا 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 ویسے لوگ پریشان ہیں لوگ تکلیف میں لیکن یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ آپ کو سنتا تو کوئی پشتوں میں بھی بول دیا ساری ہے اچھا کوئی بات نہیں اچھا یہ بتائیے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو کرنے جا رہی ہے اس ملک میں اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا کیوں کیونکہ اگر اسی طرح حکومتوں کو جلسے جلوس کے ذریعے سے گھر بیجنے کا سلسلہ نہ رکا تو یہ ملک جو ہے یہ تو غیر مستحقم ہو جائے گا پھر آنے والے حکومت میں کوئی اور آگ کے سرنکوں پر بیٹھ جائے گا اور وہ کہہ کہ حکومت شلی جائے تو یہ سلسلہ بند ہو جائے میں چاہیے کوئی اور راست سے اختیار کرنا چاہیے آپ کیا کہیں گے اس پر نہیں یہ ظاہر بات ہے کہ ان کو منڈیٹ یہ جو کہتا ہے ایک تو ان کا منڈیٹ جنور ہے ہی نہیں حکومت ان کا جنور ہے ہی نہیں یہ ان کی کوئی جنوری تو نہیں بنے ان کی مجاریٹی ہے مگر توڑ پوڑ کر کے اور مختلف اچار ملا کے بنا دیا گیا ہے اس لئے ہم اس کی خلاف بات کرتے ہیں اور پھر اس لئے اس کی خلاف بات کرتے ہیں کہ انہوں نے تو بالکل تباہی کر دیا ہے اگر ان کو پانچ سال چھوڑ دیا جائے تو پھر تو آگے پاکستانی یہ بھی خطرہ کہ پاکستانی نہیں رہا ہے اگر کشمیر چلا گیا دوسرے ایشوزوں کے بدترین منگائی کیا کیا ہو گیا مہترم امیر مقام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تھانکی سو مچ آپ نے اپنا تفصیل وقت دیا جی ناظرین آہ باکستان مستمری نون کے رہنوما امیر مقام صاحب کی گفتگو آپ نے سنی چھوڑی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی ناظرین ویلکم بیک آپ نے آہ امیر مقام صاحب کی گفتگی سنی پاکستان مستمری نون کا موقف آپ نے جانا عوامی رسل پارٹی کے سردار حسین بابک صاحب کی گفتگو بھی سنی اس وقت حکومتی موقف ہمیں دیں گے ہمارے پیارے دوست سینر رہنوما پاکستان تحریک انصاف کے شوکر کیوسف زی صاحب شوکر صاحب اسلام علیکم سر شوکر صاحب اسلام علیکم شوکر صاحب آپ کو ہماری عواز آرہی ہے شوکر صاحب صاحب سے ہم گفتگو کریں گے حکومتی موقف ان سے جانیں گے آج کے مردان میں ہونے والے جلسے کی حوالے سے ان کی کیا رائے ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس حوالے سے جو دعویٰ کیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون اور عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے کہ شاید یہ جلسہ آج کے مدان کا جلسہ جو ہے وہ حکومت کے لئے پریشانی کا سبب بنے شوکر صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے شوکر صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا شوکر صاحب یہ فرمائے گا پاکستان مسلم لیگ نون کے سینر رہنوما میرمکام صاحب اور عوامی نیشنل پارٹی کے سردار حسین باباک صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ آج مردان میں ہونے والا جلسہ جو ہے وہ پختنقواہ حکومت کے لئے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنا ایسا کیوں ان کا دعویٰ ہے آپ کیا کیا لگتے آپ کو کیوں کیا آپ سمجھتے ہیں بہت بڑا جلسہ تھا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال سے ان کو تو شرام اس لئے نہیں آتی ہے کہ یہ لاہور کو بھی جو بڑا جلسہ کہتے ہیں ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ لاہور کا جلسہ فناب ہوا ہے اور دوسری بات ہے کہ پشاور کا جلسہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے تھا جو گیارہ جمعاتیں پان پان سو لوگ اکھتا نہیں کر سکتی تو جو جلسہ یہ کر رہے ہیں اس کو میں جلسیاں کہوں گا کیونکہ جلسے تو جلسے عام ہوتے ہیں جس میں عوام ہوتی ہے ان میں عوام نہیں ہوتے ہیں ان میں لیڈرز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ گیارہ جمعاتوں کے لیڈرز ہوتے ہیں اس میں چیج بھرا ہوتا ہے اور اگر ہمیں پریشانی ہوتی تو ہم کبھی بھی ان کو اجازت نہ دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختنخواہ حکومت پریشان ہو گئی یہ نہیں کہا ہے کہ عمران خان پریشان ہو گئی ہے کیونکہ پختنخواہ حکومت کے لوگ ہیں تو عمران خان کے لوگ ہیں سر نہیں مطلب میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو جلسہ کر رہے تھا ہے کہ ہم اسطنانباد کی حکومت ختم کر رہے ہیں اور جو سب سے بڑا ان کا جلسہ تھا لاہور کا وہ بری طرف لاپ ہوا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساری لیڈرشپ ایٹ اور زیٹ جتنے بھی لیڈرز ہیں سب کے خلاف نیپ کی کیسے چل رہے ہیں اور ساری دنیا کو پتائے کہ ان کو جو یہ بسکوں پر عوام کو نکال رہا ہے یہ صرف اس لیے کہ اپنے کیسے سے پریشہ ڈالنا چاہتے ہیں پر اپنی کیسے کے حوالے سے تو میرے خیال کہ عوام کو تو ان کی فکر نہیں ہے یہ تو عوام کو مارنا چاہتے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ احتساب کا جو یہ عمل ہے اس پر عوام کی جانب سے بھی عدم اتمران کا اظہار اس لیے کیا جاتا ہے کہ اب تک کوئی ریکوری نہیں ہو پائی اگر آپ کسی سے پیسے جو لوٹی بھی رقم ہیں اگر وہ ملک واپس لاتے لوگوں کو بتاتے کہ زہداری صاحب سے اتنی ریکوری میں نواز شریف صاحب سے اتنی ریکوری میں اتنی لوٹی بھی دولت واپس آگئی تو عوام بھی خوش ہوتے اور یہ جو احتساب کا عمل ہے اس پر لوگوں کا اعتماد بڑھتا آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر کمزوری ہے دیکھیں ہمارے پاس اگر اکثریت ہوتی نا اور ہم کانون سازی کر سکتے تو میرے خواہد ہم ایسا کانون بھی بنا لیتے ہیں جن کو چوراؤں پر لٹکائے بھی جا سکتا تھا تک کروکشن دی لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے اسی کانون پر اکتفاہ کر رہے ہیں جو انہوں نے پتا ہے اسی کانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں اب اس میں سکم بھی ہے اس میں بڑے خامیہ بھی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ ہم کا اعتصاد کے عمل کو چھوڑ آپ نے کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں سے ریکوری ہوئی ہے نیپ نے اب تک کافی پیسہ ریکور کیا لیکن جو اصل چور ہیں جاکویں ہیں وہ ابھی بچے ہوئے ہیں کیونکہ وہ انہی کانون قوانین کا سہارہ لے رہا ہے جس کے ذریعے کرپشن یہ ہے وہ دیکھر صاحب ہے اس کو ڈیلے کر سکتا ہے لیکن یہ کب تک ڈیلے کریں گے ایک پر سائے گا جب ان کو دینا پڑیں گے پر سے تو یہ جو خوفزدہ ہیں در رہے ہیں کہ تاریکن صاحب رہ جاتی ہے اور دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں اور یہ پھر آ جاتی ہے تو یہ تو بہت سارے لوگوں کو لڑکا دے گی یہ دیکھیں اس وقت کہ ہاں نے مجبوری کیا ہے عمران خان نے بوازہ کیا تھا کہ میں کررکشن کی خطاب نہیں کرتا جان رہے چیز کی طرح نہیں کیے سارے سارے تو نے کہتا تو میرے کانتی ہے تو عمران خان کی جس تو ہو گئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا شوکر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا تینکیس سو مچ آپ نے اپنے تفسیریں لگ دیا تھیں کہ سو مچ آپ نے پاکستان تیرکین صاحب کی حکومتی موقف سے ہمیں اگاہ کیا انہوں نے تو یک سر یہ دعویٰ مصطرب کر دیا پی ڈی ایم کا کہ جلسہ کامیاب یا باقی جو جلسے ہو رہے ہیں لاہور میں جلسہ ہوا پشاور میں ہوا کوئٹہ میں ہوا ملک کے دیگر حصے میں جو جلسے ہوتے رہے ہیں شوکر صاحب پاکستان تیرکین صاحب کی رہنما ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جلسے نہیں جلسیاں ہیں اور جلسے وہ ہوتے ہیں جس میں عوام ہوا کرتی ہے اب نئی معلوم کہ عوام سے مراد کیا کتنی عوام کیونکہ عوام تو یہاں بھی نظر آتی اگرچہ تعداد پر جو ہے بحث ہو سکتی ہے تعداد زیادتی کم تھی یہ ایک الگ ایشو ہے لیکن بارحال پی ڈی ایم کے لیڈران جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عوامی جو دعویٰ ہیں وہ اتنا بڑھائیں گے کہ موجودہ حکومت کو مجبوراں گھر جانا پڑے گا استیفہ عمران خان صاحب کو دینا پڑے گا سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح سلسلہ چلتا رہا اسی طرح حکومتوں کو جلسے جلوسوں سے دھرنوں سے جلسے جلوسوں سے اگر اس طرح کی حکومتوں کو گھر بیٹھنے کا سلسلہ نہ رکھ پایا تو یہ ملک کہاں جا کر کھڑا ہوگا اس وقت جمیت علماء اسلام ہمارے بڑے پیارے دوست محترم حاجی جلل جان صاحب موجود ہے اس سے گفتگو کریں گے حاجی صاحب اسلام علیکم حاجی صاحب بہت شکریہ آپ کا ہنکی سو مچ حاجی صاحب شکریہ تھی اس وزیل صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی تھی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آج مردان میں ہونے بارا جلسہ جلسہ نہیں جلسی تا اور انہیں کہا کہ ان کی تمام ہی جلسے فلوپ ہیں یہ بالکل ناکام شو ہے اور عوام جو ہے وہ ان کا ساتھ دے ہی نہیں رہے تو آپ ناکام شو کیوں کرتے ہیں جلل جان صاحب بقول شکریہ تو یوسف زی صاحب کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب کو ذرش ہے کہ ان کی بکلات کا نتیجہ ہے کہ جب بھی ہم دلسکتے ہیں سارے ترجمان میں نکل آتے ہیں میدان میں اور ہماری آج ریلی تھی جلسہ نہیں تھا ملکہ آج ہماری ریلی تھی شیلگرز سے تقوی سے یہاں سے رسلم سے لوگ آئے ہوئے تھے تو ریلی سے خطاب تھا اور اتنا بڑا تھا کہ حسنانوں کی طرح میں لوگ تھے اگر آپ کو چاہئے تو میں فوٹیج بھیجتا ہوں اصل میں شوکر جو ہے نا وہ تاثب کی اینک سے دیکھتے ہیں جلسوں کو خوف کی اینک سے دیکھتے ہیں جلسوں کو خوف کی اینک سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جلسہ ہمارا یہ ریلی بہت کامیاب ترین ریلی تھی دس بجے کا ہم نے اعلان کیا تھا اور پانچ بجے تک ریلی پہنچی نہیں تھی اتنی لمبی ریلی تھی آپ اندازہ کریں آپ کا وہاں پہ نمیندہ موجود تھا آپ انتے پوچھیں کہ دس بجے سے رہ کر پانچ بجے تک شیل گھر سے ہم ملدان پہنچے ہیں سات گھنٹوں میں پہنچے ہیں پانچ بجے ملان سے مغرب سے بہت تقصیل کی ہے تو دروش آجی صاحب یہ فرمائیے گا یہ جو پاکستان طریقہ انصاف کا دعویٰ ہے کہ پختنخواہ صبح ہمارا ہے اور پچھلے الیکشن میں بھی ہمیں لوگوں نے منتخب کیا تھا اس دفعہ بھی منتخب کیا ہے اور آنے والا الیکشن بھی ہمارا ہی ہوگا کیونکہ پختنخواہ صبح ہمارا یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں تو آج کا جلسہ پشاور کا جلسہ پختنخواہ میں جو سیاسی منظر نام آئے اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا یہ تمام دیکھیں موجودہ حکومت کے لیے پریشانی کا بات بن چکا ہے ہمارے صوبے میں جو اس وقت سرگرمیاں پی ڈی ایم کی جاری ہیں پشاور کا کامیاب ترین جرسہ جو مردان کا جو ریلی تھی اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ جب ہمارے ریلی ختم ہوتی نہیں ہے ان کے ترجمان ٹی وی پہ آکے اپنی نوکی پکی کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں تو صوبہ خیبر پخصنخواہ ان کا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے چھنا ہے زبردستی چھنا ہے زور سے چھنا ہے بزماجین نے چھنا ہے چوری کیا ہمارا منڈیٹ چوری کر کے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں یہ لوگ سیلیکٹڈ لوگ ہیں ان لوگوں کو عوام نے مسترد کیا ہے ٹھیک آجی صاحب آجی صاحب بلکہ پولی سیلیکٹڈ آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن اب کیا کہا جائے جب آپ کے اپنی پارٹی کے لوگ آپ کے لیڈر کو سیلیکٹڈ کا ہے مولانا شہرانی صاحب نے آپ کے پارٹی کے لیڈر کو سیلیکٹڈ کہا اس کا مقصد جا ہے نا اس سیلیکٹڈ کا مطلب ہے کہ محمد خان شہرانی نے خود مولانا فضل عمان شہر کو نامینیٹ کیا ہے اور خود اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا تو جب بلا مقابلہ ہوگا تو سیلیکٹڈ نہیں ہوگا نا تو بلا مقابلہ تھا نا مولانا فضل عمان سیلیکٹڈ کا معنی یہ جو عمران خان ہے اس کو تو لائے گیا چوری کے ورڈ کے لیے لائے گیا اس لیے ہم سیلیکٹڈ کہتے ہیں اس کے سیلیکٹڈ میں اس کے سیلیکٹڈ میں فرق ہے ہمارے جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں جب بلا مقابلہ ہوتے ہیں تو وہ چلکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ اس کا معنی کو سمجھیں کی کوزش کریں کہ یہ معنی اس کا یہی ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ شوکر صرف زیر صاحب ہمارے سمع میں بلدیاتی انتخابات نہیں کرا سکتے باگ رہے ہیں باگ رہے ہیں وہ کیوں انتخابات بلدیاتی انتخابات نہ کرانے کا کیا کیا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ آج سال میں کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے پورے صورت پرستنخواہ میں انہوں نے ایک بیٹی بنائی ہے اس میں بھی کاربور روٹے کی کرپشن کی ہے سپریم کورٹ اس کے خلاف کراوی کرنے والی ہے انہوں نے اس کے لیا ہوا ہے بی انٹری میں انہوں نے تو پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو ڈر ہے خوف ہے کہ وہ ہار جائیں گے بلدیاتی الیکشن میں بلکل نہیں ہارنے کے راوہ ان کو جھوٹیاں پڑے گی عوام عوام ان کو ان کو دیکھنے کی جوہو نہیں کر دی ان کو دیکھ میں نہیں سکتی ان کو ان کے انہوں نے جو آٹا چینی اور چاول اور میڈیسن کے ساتھ جو ضمن کی ہے جو مہنگائی کی ہے قوم تو تباہ و برباد کرتی ہیں لوگوں نے درست محترم حاج جلل جان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن صاحب کا موقف ہمیں دے رہے تھے آپ کا بہت بہت شکریہ جی ناظرین آج کا پروگرام پختن خواہ کے حوالے سے آپ نے دیکھا آپ نے تقریبا تمام ہی جو سٹیک ہولڈر دی پختن خواہ صوبے کی ان کی گفتگو سنی آپ نے پاکستان مسلمی دیگنون کی امیر مقام کی گفتگو سنی اور مینیشنل پارٹی کی صدار حسین بابا جیو آئی فے کے حاج جلل جان صاحب اور شکرت یوسف زہی صاحب پاکستان مسلم پارٹی کی نیگت ارگزی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی میں تمام شرکاں کا بہت منشکور ہوں آپ نے اپنا وقت دیا جی ناظرین